اور انٹو سیون دیکھ رہے ہیں اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہماری نشریات اس وقت آپ برہ راست گھر گھر دیکھ رہے ہیں جمع کشمیر میں انتخابی ماحول وہ بھی تب جب چار اگس دوہزار انیس کی تاریخ بدلنے کے بعد جو صورتحال ہمیں ہیں اس بیچ میں ایک پارٹی جو تھی انفرادی طور پر کافی پریشانی میں پڑی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کافی سارے لیڈران جو ہیں یا تو انہوں نے اپنی پارٹیاں لانچ کی یا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے وعید رامن پرہ جو کی یوت ایمبیزر کے طور پر آگے چل رہے تھے انہیں اینائی نے طلب کیا اس کے بعد سیاسی نویت کے معاملات بھی کافی چلے پریس کانفرسیں ہوئیں بھی نہیں بھی ہوئیں اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے لئے اور جنوبی کشمیر کے بعد سنٹرل کشمیر میں جو لوگوں نے اب ایک لمبی لمبی کتاروں میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کی آخری انتخابات کس چیز کی اور ہمیں اشارہ کرتی ہے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنوب کشمیر کے سابق وزیرالہ بلکہ پہلی خاتون چیپ منسٹر اور پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی محبوبہ جی بہت بہت شکریہ گلستان نیوز نیٹورک کے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں لانے کے لئے شروعات کرتے ہیں جنوب کشمیر میں آج جو تازہ بیان مینسٹر آف سٹیٹ جتندر سنگھ نے دیا کہا جب ایبروگیشن کی بات چلی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمٹ خاموش رہے شروعات اسی الزام سے کرتے ہیں دوزار انیس میں واپس چلتے ہیں میں نے آپ کا لاس انٹرو کیا تھا جب گیٹ تک مہنچے تھے جب آپ گپکار سے باہر آئے تھے ڈاکٹر عبداللہ کی ریزڈنس سے جب باہر آئے تھے تو اس کے بعد ہم دوبارہ آج اس طرح سے ون ٹو ون انٹرو کر رہے ہیں ڈاکٹر جتندر سنگھ کا ماننا ہے کہ یہ جو معاملات تھے تو انہوں نے ریزائن کیوں نہیں کیا ممبر پارلیمٹ نے چاہے وہ پی ڈی پی کے تھے یا نیشنل کانفرنس کے دیکھیں یہ نکار کھانے میں توتے کی آواز جہاں پر پانچ ساڑھے پانچ سو ممبر پارلیمٹ جن کی اکثریت ایک گیر قانونی گیر آئینی کام کرنے جا رہی ہو وہاں پر دو لوگ چار لوگ کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے تین سو ستھر کو پارلیمٹ خارج نہیں کر سکتی پارلیمٹ ختم نہیں کر سکتی کوئی بھی قانون ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک جمہو کشمیر کے جو اپنی کانسٹوئنٹ اسمبلی ہے جو ففٹیز میں بنی تھی جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ہمیں تین سو ستھر نہیں چاہیے تو اس لئے پارلیمٹ کا غلط استعمال کیا گیا پارلیمٹ کو میسیوز کیا گیا ایک جو ان کے پاس ایک بروٹ مجارٹی ہے بی جے پی کے ساتھ تو انہوں نے کانسٹوئشن کی دجیاں اڑا دی انہوں نے نہ صرف جمہو کشمیر کا کانسٹوئشن ختم کیا بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنا جو کانسٹوئشن جو امبیٹ کرنی دیا ہے اس ملک کو اس کی بھی بربادی کر دی اس وقت جب انہوں نے گیر آئینی طریقے سے گیر کانونی طریقے سے ناجائز طریقے سے آنکھیں بند کر کے ایک گورنر کے کہنے پہ یعنی گورنر نے کانسٹوئشن دی گورنر تو جمہو کشمیر کے لوگوں کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہوتا ہے تو ایک بروٹ مجارٹی کا ایک میسیوز کیا گیا اس میں میمبر پارلیمنٹ جو نیشنل کانفرنس کے تین ہمارا ایک تو ہم نے اس کو نکال دیا ہے لاوے صاحب کو تو ہم نے نکال دیا ہے کیونکہ وہ بی جے پی کے بہت نزدیک چل رہے تھے تو اس میں میرا اگر آپ ذاتی بات پوچھئے تو میں نے اپنے دونوں میمبر پارلیمنٹیرینز کو کہا تھا کہ آپ اسی وقت جو ہے استفاہ دے دیجئے کیونکہ جس پارلیمنٹ میں اتنا بڑا گدر ہوا جمہو کشمیر کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ہمارا رہنا نہ رہنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر چونکہ اس کے بعد باقی لوگوں کی دیکھا دیکھی میں ایسا نہیں ہوا اور مجھے ایک میمبر پارلیمنٹ کو برخواست کرنا پڑا ہے اس سے جڑا ایک چھوٹا سا سوال ہے جب دونوں میمبر پارلیمنٹ بنے تھے تو کافی تنقید ہوا تھا اس وقت کیا پشتا ہو اپنے فیصلے پر نہیں دیکھیں میں نے یہ سوچا کہ عمومن جو پارٹیاں ہیں بڑے بڑے لوگوں کو میمبر پارلیمنٹ بناتے ہیں جو بڑے اونچے ہوتے ہیں بڑے لمبے قدبالے ہوتے ہیں اور جن کی پارٹی میں بہت اہمیت ہوتی ہے تو میں نے کہا ایک نیا تجربہ کرتے ہیں ایک عام ورکر جو ایک چھوٹا سا ورکر ہے جس کو کوئی زیادہ جانتا نہ ہو پر جس نے کافی محنت کی ہو پارٹی کے لیے اس کو ایک چانس دیتے ہیں اور جو ینگ ہو ان کو ایک چانس دیتے ہیں راجس حبہ میں بیجیں گے ان کو اور تھوڑا سا میں نے ان جو دونوں ہمارے جو راجس حبہ میں بیجے تو جب انہوں نے الیکشن لڑا تو بہت کام ووٹوں سے یہ ہارے اور ان کی جو گھر کی مالی حالت میں نے سنا کافی خراب ہو گئی تو میں نے مفتی صاحب سے کہا میں نے کہا اس بار ہم تھوڑا سا الگ کچھ کرتے ہیں میں نے کہا عام طور پر جو راجس حبہ میں جاتے ہیں بڑے نون لوگ ہوتے ہیں اور راجس حبہ کی ٹکٹے بکتی بھی ہیں اس میں سنیک رو کروڑ روپے چلا جاتا ہے میں نے کہا ایک نئی چیز کرتے ہیں ہم دو ورکر اس کو بیجتے ہیں تاکہ جو ہمارا ورکر ہے گراؤنڈ پر اس کو لگنا چاہیے جس کا درمیسٹک ریکارڈ اچھا ہو جس نے وہ اچھا لیا ہو پیڈی پی میں ایسا ہے کہ ایک عام ورکر راجس حبہ میں جا سکتا ہے جو آپ کسی اور پارٹی میں سوچ نہیں سکتے ہیں تو فیصلہ درست تھا مجھے اس فیصلے پر کوئی کیونکہ میری نیت صاف تھی میرا میرا انٹینشن صاف تھا کہ ایک گریب گھر کے دو نوجوانوں کو راجس حبہ پہنچا کے ہم اپنے لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ بھئی ہماری پارٹی میں ایک عام خام انسان راجس حبہ تک پہنچ سکتا ہے بہت بہت شکریہ تو اس بیچ میں جو اجدماعی فیصلے تھے اس میں پارٹی کی سینئر لیٹرشپ بھی ساتھ ساتھ تھی جو پہلے تھی ساتھ میں بعد میں نراز ہو کے نکل گئے کیا یہ سارا اجدماعی فیصلہ تھا سارے فیصلے جو ہیں مفتی صاحب میں اور باقی لوگوں کے ساتھ جو بھی ہمارا کول گروپ ہوتا تھا ان کے ساتھ مل بیٹھ کے فون کے بعد کبھی ملتے تھے بات کرتے تھے کیونکہ مفتی صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے جمہو کشمیر میں کافی معاملات چلے اور پیپلز ڈیمکوریٹک پارٹی کے جو ناراض لیڈر تھے کل تک کے کابینہ وزیر جو تھے انہوں نے اپنی پارٹی بھی نانچ کی اور اس کے بعد کئی لیڈران اس کے ساتھ جڑے جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کا فرنچائز لیڈر جس طرح سے پارٹیاں اس وقت چل رہے ہیں یا جڑ رہے ہیں آپ مطمئن ہیں کہ یہیں سے نکلے اسی انسٹیوشن سے نکلے جہاں پر مفتی محمد صاحب نے ان کو سکھایا تھا ساتھ ساتھ چلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جمہو کشمیر میں یہ جو ملک ہے جس کی اس وقت سرکار ہے جو بہت ہی طاقتور بہت ہی دولتمند پارٹی ہے بی جے پی پینسہ ان کے پاس بہت ہے طاقت ان کے پاس بشمار ہے پارلیمنٹ میں میجارٹی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی پارٹی اس وقت ٹکر لے رہی ہے کوئی لیڈرشپ ٹکر لے رہی ہے کوئی لیڈرشپ سار اٹھا کے بات کرتی ہو تو وہ پی ڈی پی ہے اور یہ پہلی بھی ہوا جب میں سرکار میں تھی تب بھی میں نے ایسے فیصلے لیے جو ان کو پسند نہیں تھے جو نا پسند تھے اور اس کے بعد دوہزار انیس پانچ اگس کے بعد مجھے چودہ مینے جیل میں بھی رکھا بند بھی رکھا اس کے باوجود ہم نے اپنی آواز کو بدلہ نہیں تو اس لیے میں میری جماعت پہلا ٹارگٹ ہے جو سنٹر گورنمنٹ ہے اس کی طور فور کرنے کا آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار سولہ میں میں سرکار نہیں بنا رہی تھی اس وقت بھی مرکزی سرکار نے کوشش کی اور کئی لوگ یہاں سے نکلے ان کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے مگر اس وقت کچھ حالات ایسے بنے کہ مجھے لگا کہ اگر انہیں میری پارٹی توڑ کے سرکار بنائی بی جے پی کے ساتھ مل کے تب بھی بی جے پی کی نظر میرے لوگوں پہ تھی ہماری پارٹی توڑنے پہ تھی اور آج بھی جب سے یہ تین سو ستھر چلا گیا ہے اس کے بعد پچھلے چودہ پندرہ ایک ڈیڑھ سال سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ کس طرح پی ڈی پی کو کمزور کیا جائے مگر میں آپ کو تجمل صاحب ایک بات بتانا چاہتے ہوں وہ جو فقر ہے اپنے ورکرز پہ جہاں میرا ورکر کھڑا تھا آج سے ڈیڑھ سال دو سال پہلے وہی ہیں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے بڑے لیڈر ان کا کوئی زیادہ قصور میں نہیں سمجھتے کیونکہ جو مرکز کی پالسی ہے وہ کیرٹ اینڈ سٹک یعنی لالج دو اگر لالج سے نہیں مانتے تو پھر ڈنڈا چلاو کیونکہ دیکھئے الزام ہے لوگوں پہ آر ڈی اکس گاڑیوں میں چلا گیا ہے حوالہ کیسز ہیں روشنی کے کیسز ہیں باقی جو کچھ اس قسم کی ہو سکتا ہے جو الیگیشنز ہیں تو جب جو وہ پیار سے نہیں مانے تو ان کو ڈنڈے سے منوایا گیا اور ان کو ایک الگ بی ٹیم کے طریقے سے یا سی ٹیم کہیے یا جو بھی ٹیم آپ کہیے اس کے طریقے سے ایک نئے پلیٹ فارم یہاں تیار کیا گیا بی ٹیم کو جو بی ٹیمیں یہاں پر بن رہی ہیں گپکار ایلائنز کا حصہ نہیں بن پائے اس کی کیا وجہات ہے کیا ان کو دعوتہ میں وغیرہ نہیں گئے تھے دیکھیں جو پہلے ہی یہ بات کہے کہ بھئی تین سو ستھر جو ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے اس کو واپس نہیں لایا جائے گا تو گپکار ایلائنز تو بنی ہے ہم خیال جماعتوں کی جو یہ کہتے ہیں جو پانچ اگست دوہزار انیس کو ہوا وہ اللیگل تھا گیر کانونی تھا گیر آئینی تھا تو اس کو واپس آنا ہی آنا ہے کیونکہ جو ہمارا ملک کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک پل کے ذریعے ہمارا رشتہ تین سو ستھر کے ذریعے بندہ تھا تو وہ پل کہیں نہ کہیں مرکزی سرکار نے توڑ دیا اب دوبارہ اگر ہم نے رشتہ بنانا ہے تو تین سو ستھر کو واپس آنا ہے تب تک یہ جو رشتہ ہے اس پہ کئی سوال اٹھیں گے کیا ہے رشتہ ہے ہے نہیں ہے کیسا ہے اچھا ہے برا ہے تو اس لئے جو جماعتیں ہمارے اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتی جو یہ کھلے عام کہتی ہے تین سو ستھرہ واپس نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کوئی نوزباللہ خدا صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا اگر نہیں آئے گا تو بی جے پی کے لوگ اتنا بخرا کیوں جاتے ہیں جب میں تین سو ستھر کے واپس آنے کی بات کرتی ہوں لوگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کسان نکلے کل تک بی جے پی کہہ رہی تھی ہم نے بات نہیں کرنی ہے مگر آج وہ گھٹنو کے بل آگئے کہتے ہیں بتاؤ کیا کیا نا اس کا مطلب ہے کہ جب جمہور کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جس طرح ہماری جماعتیں تو اکٹھے ہو گئیں اب لوگوں کو اکٹھے ہونا ہے آپ کے اکٹھا ہونے پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کشمیر میں اب جمہوریت جب اس طرح کے انتخابات لڑے جاتے تو ستاسی کی یاد آتی تھی شیخ صاحب کی یاد آتی تھی مفتی صاحب کے پی ٹی پی کے بی جے پی کے ساتھ جنہے کی بات آتی یہ ساری چیزیں شاید اوور شیڈوں ہوں گئی اور آج آپ کے اکٹھا ہونے پر پیپلز ایلائنز کے اکٹھا ہونے پر کہا جاتا ہے کہ شاید ڈی ڈی سیز بننے کے لیے اور فائنل سے پہلے سیمی فائنل تک نزدیک پہنچنے کے لیے آپ لوگ ملے ہیں اگر ملتے تو چار اگست کو ہی ملتے کوئی بڑا فیصلہ کرتے دیکھیں یہ کتن جو بات آپ کہہ رہے ہیں بلکل غلط ہے آپ کو یاد ہوگا چار اگست سے کئی دن پہلے میں نے فاروق صاحب کو ایک میسیج بیجا ایک ٹوئیٹ کے ذریعے میں نے ان کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سے سینئر لیڈر ہیں ہمارے آپ ایک یہاں ہم سب پارٹیز کی میٹنگ کال کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے مجھے خدشہ ہے کہ دلی والے کوئی شرارت نہ کرے تین سو سفر کے ساتھ تو ہمیں ملنا چاہیے فاروق صاحب نے اگری کیا مگر کچھ دنوں کے اندر ہی ان کو ای ڈی نے بلایا جو وہ کشمیر کرکٹ سکیم کے بارے اس کے بعد فاروق صاحب آئے میں نے کچھ دیر وہ خاموش ہو گئے پھر میں نے ان کو پھر فون کیا میں نے کہا فاروق صاحب آپ ایک میٹنگ کال کیجئے ان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا پھر میں میٹنگ کال کرتی ہوں تو آپ کسی کو بیج دیجئے تو میں نے میٹنگ کال کی جب میٹنگ کال کی ہم نے سب کو بلایا تو پھر فاروق صاحب کا فون آئے انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں آپ ہمارے ہاں آجائیے تو جب ہم وہاں گئے تو ہمیں بلکل وہاں شفٹ ہو گیا تو یہ جو اس الائنس کا مقصد الیکشن لڑنا نہیں ہے بلکہ ہمارا اکٹھے الیکشن لڑنے سے شاید کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک یقجہدی کا احساس دوبارہ نچلی گراؤن تک آہستہ آہستہ جا رہا ہے ایک دم نہیں جا رہا ہے تو میرا مقصد اس وقت بھی تھا میرا مقصد آج بھی یہ ہے کہ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد بہت بڑا ہے میری نیت صاف ہے اس میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اکٹھا ہونا جب ہم اکٹھے ہوں گے آہستہ آہستہ نیچے ہمارا برکر بھی اکٹھا ہوگا آہستہ آہستہ لوگ بھی اکٹھے ہوں گے اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے جب کہیں تکلیف ہو کچھ ہو کسی اور کو تو اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے آج وقت آگیا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا ہونا نہ صرف کہ جو ہماری عزت جو ہمارا وقع جو ہمارا تشخص خطرے میں پڑ گیا ہے اس کو بحال کرنے کے لئے تو محبت جی وہیں جب آپ گپکار ایلائنز کی بات کرتے ہیں اس پر کافی تنقید ہوا اور جو بھی سٹار کمپینر تھے جے پی کے یونین منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی گپکار گینگ ہے اور اس گینگ سے یہ وہ اپنے جو گناہ انہوں نے پیچھے کیا اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اگر چاہتے تو استفاہ دیتے نہیں دیا اگر چاہتے تو اکٹھا ہو کے کوئی نے کوئی جامعہ تو اور پر کوئی پروگرام دیتے نہیں دیا آپ کی طرف سے کچھ ٹویٹ آئے سینئر عبداللہ جونئر عبداللہ کی طرف سے ہفتے بار سے تو خاموشی ہے حالانکہ الائنس میں کسی بھی نیق نیتی پہ شک نہیں ہے سجاد صاحب ہیں باقی لوگ ہیں لیکن کیا یہ الائنس لیمٹیڈ ڈیڈی سیز تک ہیں اس کے بعد اگر پی ڈی پی کے اصولوں کے این مطابق الائنس کے لوگ نہیں چلتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا ایکشن ہوگا دیکھیں میں نے یہ الائنس میں نے پہلے بھی بولا بہت بڑے مقصد کے لیے کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے میں نے نہیں ہم لوگوں نے یہ الائنس جو کہ ہے بڑے مقصد کے لیے کیا ہے اور اس کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی میری پارٹی کی توڑ فوڑ اسی لیے ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کے ہمارے اپنے فیملی میمبرز میرے پارٹی کے جو لوگ میرے ساتھ اس وقت ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے میں نے کل بھی بتایا کہ ہم نے بج بیارہ میں میرے والد کی زمین تھی اس کو بیچا جس بچارے نے وہ خریدی اس کو چھاپا مارا اگر ہم نے کسی سے کبھی لون لیا ہے اس کو واپس کیا ہے ان کو ہاں چھاپا ماریا جاتا ہے میرے والد نے ایک بہت بڑا مقصد بہت بڑے دانشور تھے وہ کوئی عام سیاستدان نہیں تھے انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جو میں سمجھتی ہوں آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب نے جب بی جے پی کی حکومت دلی میں آئی بہت بڑے طاقت کے ساتھ یہ لوگ آئے تو بی جے پی کا ہاتھ روکنے کے لیے مفتی صاحب نے ان کا ہاتھ تھاما کیونکہ مفتی صاحب بار بار کہتے تھے ہمارے پاس تین سو ستھر ایک بہت بڑی طاقت ہے اس کو بچانا ہے جو نیا حاصل ہوگا وہ تو تب دیکھا جائے گا مگر جو ہمارے پاس ہے وہ بچانا ہے اور یہی بات ہے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ الائنس کی تین سو ستھر پہلی شرط تھی اور جب تک ہم الائنس میں رہے سرکار میں رہے تو تین سو ستھر کو ہم نے چھیڑنے نہیں دیا مگر بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا نہیں پائے کہ ایک بڑے طاقت کو روکنے کے لیے ہمارے پاس تو طاقت نہیں کہ ہم کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو روکنا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ پاور شیرنگ کیجئے آپ ہمارے ساتھ سرکار بنائے کیونکہ ان کے پاس اٹھائیس میمبر تھے ہمارے پاس اٹھائیس میمبر تھے تو ان کو اگر آپ پاور سے باہر رکھتے تو یہ جیسے باقی سٹیٹس میں ان نے توڑ فوڑ کی توڑ فوڑ کر کے ہماری پارٹی دوسری پارٹی کو توڑ کے یہ وہی کام کرتے جو انہوں نے سرکار توڑنے کے بعد کی یعنی تین سو ستھر کو بڑے ہی آئینی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ آپ کا تجربہ رہا اس وقت بھی کہا گیا کامن مینمم پروگرام کے تحت چلیں گے بعد میں کیا کچھ ہوا سنمرک سائر سے اس کے بعد حکومت ٹوڑ گئی بی جے پی کے ساتھ آپ گئے اس کے بعد شرائط بتائی کہ کامن مینمم پروگرام ہے آپ نے اس کے ایسی سی میں کوویندر گپتا کے سامنے جو اعلانات کے سیز فائر کے اس کے بعد ایمنیسٹی انسٹیونٹ پیلٹرز کی حالانکہ اس وقت بی جے پی پی ٹی پی ٹھیک تھاک چل رہا تھا کیا یہ کامن مینمم پروگرام کاغذی طور پر آخری لمحات میں یہ ویٹ کیونی ہوتا یہ چلتا کیونی ہے کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے بنائے جاتا ہے نہیں دیکھئے نا جب ہم نے پہلی بار کانگرس کے ساتھ سرکار بنائے تو ہم نے کہا ہم ٹاسک فورس ختم کریں گے ختم کیا ہم نے ہم نے کہا ہم پوٹا ختم کریں گے ہم نے ختم کیا ہم نے کہا ہم انڈیا پاکستان کا ڈائلوگ کروائیں گے واجبائی جی نے بات کی مفتی صاحب نے ان کو موٹیویٹ کیا جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ کامن مینمم پروگرام بنایا اس میں ہم نے کہا تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی نہیں چھیڑ چھاڑ ہونے دی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مرکزی سرکار سے پورے ملک کی ایک میمبر پارلیمنٹیرینز کی ٹاپ ٹیم آئی اور وہ حریت کے دروازوں پہ گئی اور وہاں دروازہ نہیں کھولا گیا کیا یہ صحیح نہیں ہے کیا میں نے بارہ ہزار نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر واپس لیے کیا میں نے مرکزی سرکار کی وہ ڈیمانڈ جو تھی جو ہمارا کٹھوا میں جو کیس ہوا اس بچی کا تو اس میں میں نے سی بی آئے کو کیس نہ دینے سے روکا نہیں میں نے ٹرائیبلز کو اپنی جگہ نہیں ہٹانا ہے اس کے لیے میں نے آرڈرز نہیں دیا کیا جب مجھے کہا گیا کہ جماعت اسلامیوں کو آپ اینماس گریفتار کر لیجے پوٹا یہ لگائی ہے میں نے نہیں کیا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ملٹنز کی ڈیڈ باڈی واپس مت دیجئے میں نے کہا میں کتن ایسا نہیں کر سکتی ہوں تو میں نے تو ہر وہ بات کی جو مجھے لگا جو مو کشمیر کے انٹرس میں ہے مگر بدقسمتی سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا نہیں سکے کہ جب تک بی جے پی سرکار میں ہے ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جس وقت آپ سرکار گر جاتی ہے یا گراتے ہو پتھر مار مار کے اس وقت ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اور یہ بوکھلا جائیں گے اور بوکھلا ہاتھ میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا اس کے بعد جمع کشمی کے پہلی خاتون وزیرالہ کا افتخار ہونے کے دوران آپ نے بارہ کئی تقریروں میں جو میں نے جمع کور کی آپ نے کہا جو کچھ ملنا ہے اسی ملک سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے اسی وزیرعظم سے ملنا ہے کتنا ملا میں بلکل وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ایک کسی وزیرعظم کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ سے سوال نہیں اٹھاتے ہیں جیسے واجپائی جی تھے جب لاہور چلے گے بس لے کے تو کرگل ہوا اس کے بعد انہوں نے پھر مشرف کو بلائے پھر پارلیمنٹ پر حملہ ہوا پھر انہوں نے فیز فائر کیا بات چیت کی اسی طرح ہم سمجھتے تھے کہ جیسے موڈی جی جو ہیں گجرات میں بہت کچھ ہوا بہت برا ہوا ہم سوچتے تھے کہ اب یہ تو وزیرعظم بن گئے ہم نے تو نہیں بنانا تھا ان کو بنا دیا لوگوں نے ان کو بروٹ میجارٹی ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی میجارٹی دیکھ کے جب ایک بڑے عہدے پہ انسان بیٹا ہے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جمہو کشمیت جو ہے یہ ایک پورے ملک کے گلے میں ایک ہڈی کی طرف ہسا ہوا ہے نہ اگلے بنیں نہ نگلے بنیں تو وہ جو واجب اور بار بار وہ کہتے بھی تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں واجبائی جی کے راستے پہ چلوں گا انسانیت جمہوریت کشمیریت بار بار کہتے تھے بڑے یہ جو آپ نے اگر یہ میرا قصور ہے یا مفتی صاحب کا قصور ہے کہ ہم نے ایک وزیرعظم پہ بروسہ کیا کہ اب یہ یہ خالی موڈی نہیں ہے جو گجرات کا چیف منسٹر ہے یہ اس ملک کا وزیرعظم ہے جو بار بار واجبائی کی قسم کھاتا ہے کہ میں واجبائی کے راستے پہ چلوں گا دیکھیں اگر مفتی صاحب واجبائی جی کو قائل نہیں کرتے تو مظفر آباد راستہ کبھی نہیں کھلتا گوبکار لیکٹریشنز پہ واپس آتے ہیں ہم آخری لمحات میں پروگرام کے پہنچ گئے کہ ایک پریس کانفرمس ہوئی تھی جمہور میں میٹنگ ہوگی واپسی پہ ہم نے کسی بھی سٹار کمپینر کو میدان میں نہیں دیکھا کیا وجہ رہی کیا ابھی بھی ان انتخابات کو مرکز اور تین سو ستر کے ساتھ جوڑنے کا جو معاملہ ہے چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے پہلی بھی کہا انتخابات جمہور کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہیں یہ روز مرہ کی جو آپ کی پریشانی ہے پرابلمز ہیں ان کا حل ہیں ان کی مشکلات کا ازالہ ہے مگر چونکہ ہم نے بی جی پی اور ان کی جو کٹ پتلیاں ان کو روکنا تھا کہیں کہ ان کو اگر آپ یہ سپیس دیں گے تو کل کو اس کا بھی میسیوز کریں گے کیونکہ تین سو ستر جانے کے بعد دیکھیں ہماری بچوں کی نوکری ہے یہاں اس میں سے حصہ لے رہے ہیں ہماری زمین جا رہی ہے تو اگر اتنے امپورٹنٹ جگوں پہ آپ کی اپنے لوگ نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اگر پی دی پی کا بی جی سی میمبر ہوگا اگر آپ یہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے چھوٹے ہی سہی اگر آپ ان کو اپنے ہاتھ ابھی دیکھیں نا یہاں اس میں کیا ہو گیا یہاں میئر کے ایلیکشن میں ہماری لیڈیز کے کپڑے پھاڑے گئے آدمیوں کو پیٹا گیا تو یہ گنڈا گردی اگر آپ اکٹھے ہو کے اس ایلیکشن میں نہیں اکٹھے آ جاتے اور ان کا مقابلہ نہیں کرتے تو پورے جمہو کشمیر میں جو گنڈا ایلیمنٹ ہے اس کو مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر آپ بہت پہلے سے مفتصاب کے وقت سے بھی وقالت کرتی رہی کہ دلی اور اسلامباد کے بیچ میں ڈائیلاغ پروسس ہو خوریت کے ساتھ بات چیت ہو اور میلٹنٹوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو آج آپ کا وہی انداز ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہ جو ہمارے ایجنڈا آف ایلائنس تھا بی جے پی کے ساتھ اس میں تھا حریت کے ساتھ بات چیت اس میں تھا پاکستان کے ساتھ بات چیت اس میں تھا کرگلاس گردو راستہ کھولو جمہو سے آلکورٹ کھولو نوشہ را جانگر کھولو جتنے بھی راستے ہیں جمہو کشمیر ان کو کھولو ہمارے پاور پروجیکٹ واپس کر دو یعنی جو سیلس رول ہم کہتے تھے وہ تمام ہم نے ایجنڈ آف ایلائنس میں رکھا تھا اور بی جے پی نے اگری کیا تھا پر برد قسمتی سے مفتی صاحب ذرا دے رہے نہیں ان کی صحت خراب ہو گیا اور اس کے بعد جب میری سرکار بنی تو ایسے حالات بنے کہ لوگ انہیں دن رات جو ہیں پتھر مار مار کے پتھر مار مار کے بی جے پی کو لگا کہ میں وہ مفتی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے یہ سختی نہیں کر پا رہی ہے اس لئے سرکار گری اور جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر پائے تو جو اس وقت مرکز میں ایک تاثر ہے کہ محبہ مفتی کے بغیر جو ہے باقی لیڈران شاید حالات کو سمجھ سکتے ہیں موڑ کو بھاپ سکتے ہیں کوئی موقع ہے کہ باتچیت اب سینٹر کے ساتھ شروع کریں فیلحال دلی اسلامباد رہنے دیں جاکہ جمہ کشمیر میں جو ڈیموکریسی کا ایک ٹیسٹ تھا ڈیموکریسی میں لوگ یقین رکھتے تھے نہیں تو جو لوگ الیکٹرول پولیٹکس میں یقین ہی رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو آج برو کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں نہیں دیکھیں سب سے بڑی ڈائلوگ کی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو یہاں موہ تو کھولنے دیں آپ تو ایک پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے ہیں ابھی دیکھیں لاکھوں لوگ اس وقت ڈلی کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں مگر جب جمہ کشمیر میں ہماری پارٹی نے کئی بار پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اس سے شروع ہوگا نا پہلے آپ لوگوں کو اپنی بات تو کہنے دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ تین سو ستر لوگ بھل گئے ہیں بلکہ لوگوں کے آنسو اندر لاوہ بن رہے ہیں اور جب یہ لاوہ پھٹے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ اپنے ایک ساتھی کیا کیا بہا کے لے جائے گا ایک پانچ ایک اس کے بعد کہا جاتا تھا عمران خان نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ایک بار کرفیو ہٹ جائے گا تو لال چوک بھر جائے گا کافی جگہوں پر پروٹسٹ ہوگا زیادہ احتجاج نہیں دیکھا گیا آپ دیکھیں نا تجمل کہ اگر ہمارے سو دو سو لوگ بھی جمع ہو کے پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو تھانے لیا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ لکھے دو کہ ہم دوبارہ پروٹسٹ نہیں کریں گے جو کہ ایک پروس پیس فل دلی کو کیا ہے دلی کو سوٹ نہیں کرتا ہے یہاں امون سے لوگ پروٹسٹ کریں دلی کو سوٹ کرتا ہے جتنے ہو سکیں یہاں لڑکے بندوق اٹھائیں تاکہ وہ پوری دنیا میں جمع کشمیر کی قوم کو بدنام کریں کہ یہ دہشتگر ہیں یہ ملیٹنٹ ہیں کیونکہ اگر عام لوگوں کو وہ نکلنے دیں گے پروٹسٹ کرنے دیں گے تو پورے دنیا میں یہ میسیج جاتا ہے کہ جمع کشمیر کے لوگ مسئلے کا حل ایک پیس فل طریقے سے چاہتے ہیں آپ سب کو کہا جاتا ہے آپ انٹی نیشنل ہیں فاروق صاحب عمر صاحب almost to three chief ministers اور چیف منسٹ کے پتر جناب زفر شاہ صاحب سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ انٹی نیشنل ہیں اور اس گینگ میں corruption میں لوگ تھے انہوں نے پیسہ کھایا نوکریہ بانٹی گھروں میں بانٹی گھر سے باہر بانٹی تو کیا ایسا ہوا تھا دیکھو تجمل میرے والد چار سال رہے چیف منسٹر میں دو سال رہی ٹوٹل ہم چھے سال رہے میرے پاس رہنے کا اپنا گھر نہیں ہے میں سب سے زیادہ جو چیف منسٹر جو سب سے زیادہ گریب ہیں ان میں ہے میرا جو بانک بیلنس اور پچھلے میں نے کہا ابھی ڈیڑھ سال سے میرے بانک بیلنس سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر میرے پاس دولت ہو اگر ثابت کریں کچھ میرے پاس ہے میں رہی ہوں کر اپ یا مفتی صاحب کر اپ رہے ہیں تو کوئی بات بنے ایسے کھلے میں یہ بات لگانا جہاں تک انٹینیشنل کہنے کا بات ہے بی جے کی پاس پہنے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا اگر پی ٹی پی کو آئندہ بین کیا جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اس ماحول کے لئے اس چیز کے لئے تیار ہیں جب ایسا ہوگا تو تب دیکھی جائے کہ میں تو ہر چیز کے لئے تیار ہوں اور جو آپ کے ساتھ میں جو اس وقت پارٹی ہیں نئینے لوگ ہیں نئینے پڑے لکھے لوگ جڑ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا شاید کوئی ان کا کوئی کنوکشن نہیں تھا کمیٹمنٹ نہیں تھی پر جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں جو مجھے خوشی ہے بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے ان کا ایک کنوکشن ہے کہ نہیں یہ جو پارٹی ہے پی ڈی پی ہے یہ اصلی راستے پہ چل رہی ہے یہ اس وقت مرکزی سرکار کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اب اس میں کتنا نقصان میں نے پہلے اٹھایا کتنا آگے اٹھانا ہوگا وہ تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے اور میں ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوں بی جی پی کہتے ہیں کہ محبوب مفتی ملک مخالف بیانہ دیتی ہیں پہلے ملک کی بارے میں سوچیں اس کے بعد پارٹیوں کے بارے میں اس کے بعد گھرانوں کے بارے میں تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ آپ جب برادکاست کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں تو ملک کے بارے میں کیا کچھ سوچ کری بے جہاں تک بی جی پی کا سوال ہے میرے خیال میں اس سے بڑی ملک دشمن کوئی جماعت نہیں رہی ہوگی جو بی جی پی اس سے بڑی ملک دشمن کیونکہ انہوں نے کانسٹیوشن کی دجیاں اڑا دی یہ اپنے ایجنڈے پہ چلا رہے ہیں اس وقت پورے ملک کو اور یہ وہ لوگ ہیں جو گوٹسے کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے مہتمہ گاندی کو مار دیا تو ان کا تو کوئی ان کا تو کوئی کانسٹیوشن ہی نہیں ہے ان کا تو ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک الیکشن کی پارٹی بنی ہوئی جن کا دن رات کام ہوتا ہے چاہے منسپل الیکشن ہو چاہے کوئی دوسرا الیکشن ہو اس کو کس طرح ہم جیتے ہیں جہاں تک ملکی مفاد کی بات ہے میرا یہ ماننا ہے جمہو کشمیر ہندوستان کے گلے میں ایک بہت بڑا پھٹا لڑکا ہوا ہے یہ تاج تھا ان کا جب تک یہ دوبارہ تاج نہیں بنتا جب تک یہ اپنی جگہ پہ واپس نہیں پہنچتا ہے تب تک یہ اس ملک کے گلے کی ہڈی بن کے اس کو تکلیف دیتا رہے گا نہ اگلے گی نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا اور اس لئے جمہو کشمیر کے مسئلے کو خل کرنا کسی بھی جو ہندوستانی سرکار ہوگی جس کو ہندوستان کا درد ہوگا اس کے لئے ضروری ہے جو یہ لوگ ہیں جو یہ لوگ ہیں جو اپنے ایجنڈے کے اوپر جو الیکشن کے لئے خالی ہندوستانی بنتے ہیں ان کے بس کی مجھے لگتا بھی بات نہیں ہے اخری سپر کامیسیج قومس یوزن مکیس چونکی انتخاب چھے باقی معاملات چھے کامیسیج میسیج قومس ستری کی میامون گوڑیتی احضور صلی اللہ علیہ وسلم اوچ فرم احمد کی امسیج قومس پر مسیبت یہ امہ پاچھے ایک بات گا سن تم ساتھ یہ شو موت چھو اٹل کتنے سائس موت کمی سائس موت کتکے نہیں موت چھو خدا سب انتھو احمد لیکھے مگر امسیج امہ کے عزت پر جی جی امسیج ازت اس پر اتھو آئیت تم ساتھ پاچھے ایک بات گا سن اگر نہیں کیے کارو پانے آواز مگر اپنی آواز آواز کا اثر اتنا ہوتا ہے ایسا نہیں نہیں ہو اگر نہیں ہوتا تو پوری مرکزی سرکار اس وقت محبوب مفتی کے پیچھے نہیں لگ میں کیا ہوں میرے ہاتھ میں کوئی ہتھی آ رہے کیا مشاہ بندوق اتھاس موت مشاہ کہیں اتھاس موت مگر زبان ہے جب چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف ہوتی کہتے ہیں محبت جی بہت جذباتی ہیں خاص کر جمع کشمیر کو لے کر اور جو بینات آتے ہیں میں ایسی ہوں میرے والد بھی مجھے کہتے تھے میں جذباتی ہوں کہ میں نے جمع کشمیر کا چپا چپا دیکھا ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں میں نہیں گئی ہوں اور اسی لیے جب وہ بچے جاتے تھے پتھر مارتے تھے تو تب میں نے گصے میں آ کے وہ بات بھی کہی کہ یہ کیوں جاتے ہیں وہاں پر جیسے ایک ماں کہتی ہے نا بچے کو اوہر کو تو گسکت میں نے بھی اس سے بچوں کو گصہ کیا تھا آپ کیوں گئے وہاں وہاں تو کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی تھی آپ کو کیوں وہاں گئے کیونکہ میں نے اپنے بچے سمجھ کے ان کو یہ کہا تھا مگر اس بیان کو اتنا اچھا لگئے اتنا اچھا لگئے کیا آپ کو آج اپنی ماں نے کبھی نہیں ڈانٹا ہے تو شینا موجت رومت اتس ٹاس اگر تو کنتی تشیز اچھک لگا اتس رومنے نا ٹاس اللہ کو اچھا سا انسان میں نے بھی وہی کیا تھا بچوں کو کہ وہاں مت جایا کرو وہاں خدا نہ خواستہ خطرہ ہے آپ کے لئے جس کی وجہ سے دوہزار سولہ میں جو حالات اتنے خراب ہو گئے کیا ہوا تھا ایک ملٹنٹ مارا گئے ملٹنٹ تو آج روز مارے جاتے ہیں مگر لوگ پتھر تو نہیں اٹھاتے ہیں ایس چیف منسٹر آپ کامفرٹیبل تھی جمع کشمیر کے ساتھ یا آج کے اس ماحول میں دیکھیں میں آپ کو واقعی کہوں کہ چیف منسٹر جب میں تھی تو بہت زیادہ ذمہواری تھی بہت رسپونسبلیٹیز تھے اور حالات کچھ ایسے رہے کہ ایک دن کا بھی چین نصیب نہیں ہوا صرف دو میرے میں نے ٹھیک دیکھے ہیں اور اس کے بعد آٹھ اگست آٹھ جلائز سے لے کے پھر دو جتنا بھی ٹائم گزرا بہت برا گزرا مگر آج مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت میری بہت ضرورت ہے اور مجھے لوگوں کی ضرورت ہے بہت شکری آخر پہ یہ کہ جو مانگیں گے تو وزیرزم سے ہی تاخلہ سے ہی دفاع سے ہی اگر مانگنا چاہیں کیا آپ محفہ مفتی مانگیں مرکز سے اس وقت میں بولوں گے ایک انسان کا دل رکھ کے سوچئے کہ آپ نے جمہو کشمیر پہ اوپر کتنا ظلم کیا ہے کیا کر رہے ہیں آپ جمہو کشمیر میں ایک انسان کی طرح سوچئے ایک باپ کی طرح سوچئے اگر کوئی باپ ہے اگر کوئی بھائی ہے جو بھی وہاں ہے تو اگر آپ باپ نہیں ہیں کم سے کم کسی کے بچے تو ہیں آپ آج بھی موڈی جی اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اس کے بچے ہیں تو سوچئے یہ جمہو کشمیر بھی کسی کا بچہ ہے یہ بھی کسی کے بچے ہیں جو ہمارے سینکڑوں بچے اس وقت جیلوں میں ہیں ملک کے مختلف جیلوں میں ہیں جن کا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے گھروں میں نہیں کہ وہ جا کے وہاں کیس لڑے تو ان کے بارے میں سوچئے جو جمہو کشمیر کی آپ نے حالت ظاہر کر دی جو خرابی کر دی اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ کو حاصل کیا ہوا آپ تو کہتے تھے تین سو ستھر ختم ہوگا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر یہاں تو ٹھیک نہیں ہوا ہے یہ تو لوگوں کو تو اندر اندر لوگ لوگوں کے اتنی تکلیف ہے کہ لوگ اندر اندر جو ہیں بلکل جنڈ رہے ہیں میں نے پہلی بھی بولا جب یہ لاوہ پھوٹ پڑے گا تو شاید بہت کچھ بہا کے لے جائے گا اپنے ساتھ بہت بہت شکریہ محبہ مفتی اتنی تفضیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تجمہ گلستان نیوز نیٹورک پر اس وقت آپ خاص پروگرام دیکھ رہے تھے محبہ مفتی کے ساتھ الزامات بھی تھے اور جمہو کشمیر میں کیا کچھ ہونے جا رہا کیا کچھ سکوپ ہے امپرومنٹ کا اور کس طرح سے لوگ جو ہیں اپنے زندگی کے دن رات ہیں کس طرح سے آپ گزاریں گے کیا ماحول ہوگا اس پر مفصل بات چیت ہوگی اور اگلے پروگرام میں ہم ایک اور شخصیت کے ساتھ جمہو کشمیر کی تازہ تینی صورتحال پر بات چیت کریں گے فرحال آج کے پروگرام سے تجمہ الاسلام کے ساتھ سمیر احمد عمران تارک اور ٹیکنیکل ٹیم آپ سے رخصت چاہتی ہے کر ساڑھے آٹھ بجے پھر ملاقات ہوگی جب تک لے آپ سب کا اور ہمارا اللہ نکے بات